السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہافت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور آپ سب کی دون سے ماشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اتنے دن سے ویلوگ کیوں نہیں آیا ایک ہفتے سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ مجھے کوئی رسپانس نہیں ملتا اتنی زیادہ محنت انسان کرتا ہے تو محنت کس لیے کرتا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھو آپ تلی میں رسپس لے کر آتی ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملتی ہیں انسان کے جو ہے مطلب کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں اکثر ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے میں کسی کے ویڈیو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ایک ہفتے سے میں نے اس لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ اگر کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ آگے سے کومنٹ یہاں شیئر نہیں کرتے تو میرا دل بس تھوڑا سا خراب ہوا تھا باقی بات میں کنٹینیو کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بیسٹ جو وائٹننگ فیس واش ہے کونسا ہے برائٹننگ ٹھیک ہے یہ ہر بین کا فیس واش ہے الڈرا ہائیڈریٹنگ سی ویڈ فیس واش یہ بہت اچھا ہے ہر بین اکثر ایسے جری بوٹیاں جوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے اور یہ سی ویڈ فیس واش ہے بہت اچھا اگر کوئی یوز کرنا چاہتا ہے برائٹننگ فیس واش تو یہ یوز کریں یہ بہت اچھا فیس واش ہے اس کی جیل فارم میں جیسے یہ جیل فارم میں ہے اور اس کی فریکنس بھی بہت اچھی ہے تو آپ کو ریکمنٹ کرتی ہوں اگر کسی نے فیس واش یوز کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو برائٹننگ کے لیے بہت اچھا فیس واش ہے اور شاور جل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل میں یہ والی پنک روز کی یوز کرنی ہوں پہلے میں نے دوسرا اس کا فلیور یوز کیا تھا ٹھیک ہے یہ بورڈن بلاسٹ کی ہے بہت اچھی شاور جل ہے اگر کسی نے یوز کرنی ہو تو آپ یہ کر سکتے ہو لیڈیز کے لیے یہ بہت اچھی ہے لیڈیز کی ہے تو اس لیے لیڈیز کو ہی میں ریکمنٹ کرتی ہوں بہت اچھی اس کی فریکنس ہے اور اسی کا میں بورڈی سپری اور لوشن بھی اسی کا یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کا جو لوشن ہے اس کی فریکنس بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی فریکنس ہے اور میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ فاطمہ کے لیے میں نے اپنی بتیجی کے لیے یہ ایک دراز سے اوڈر کیا تھا یہ میک اپ بوکس ہے بہت پیاسا جو ہے ایک کلچ سا بیک سا بنا ہوا ہے اس کے اندر لیسٹکس ہیں برشیز ہیں اور دو چٹکیاں بھی ہیں اور یہ جو ہے نا آئی پیلٹ ٹائپ کچھ ہیں آئی شیڈوز ہیں اور یہ میں نے فاطمہ کے لیے جو ہے دراز سے مگوایا ہے اور یہ سکس وفٹی کا آیا تھا ٹھیک ہے چھے سپچاس کا یہ مجھے ملا ہے بہت اچھا ہے دراز سے میں نے اس کو بائی کیا ہے اگر کسی نے کسی کو گلت دے نہ ہو یہ میری بتیجی ہے تو اس کو میں نے لیا کر دیا تھا کیونکہ اس کو میک اپ کا بہت زیادہ شوک ہے یہ اس نے اپنی ماموں کا سارا میک اپ خراب کر لیا تو میں نے سوچا کہ فاطمہ کے لیے میں کوئی ایسی چیز پر مگوات ہوں کہ وہ اپنے میک اپ کے ساتھ کھیلا کرے تو اس کے اندر چار لیسٹک سی برش تھے اور آئی شیڈوز پیلٹس اور ساتھ یہ سر پر لگانے والی جو پینٹس چھوٹکی ہوتی ہے وہ ہوتی تو سیکس وفٹی بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مجھے ملا ہے اور ایک جو لیسٹک ہے وہ ٹوٹ گئی تھی نکالتے نکالتے ہی مجھ سے لیکن اس کو میں نے جو ہے اندر جو اور کے تو ٹھیک کر دیا تھا تو سچا آپ کی ساتھ بھی شیئر کروں اور میں کیا بات کر رہی تھی کہ ہاں اس لئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ایک ہفتے سے کیونکہ اکثر لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے اور نہ ہی کمنٹ کرتے ہو نہ ہی شیئر کرتے ہو تو انسان اتنی محنت کرتا ہے تو بس کبھی کبھی نہ میرا دل بس بہت زیادہ جو ہے تانگ ہو جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو اس وجہ سے کبھی کبھی دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو یہی ریزن تھی کہ میں نے اتنے دن سے ویڈیو کی اپلوڈ نہیں کی تھی ٹھیک ہے اور بھی مجھے کمنٹس آئے تھے کافی زیادہ جو میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں ان کا میں جو ہے تھینکس کرتی ہوں ٹھیک ہے ایک اکرا کے ویلوگز ہیں وہ مجھے دیکھتی ہیں تو ان کا بہت شکریہ ان کا میں نے اپنی ویڈیو میں نام بھی لیا ہے جو میری ویڈیوز کو لائک کرتی ہیں اور وہ کمنٹ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میرا کونٹینٹ اچھا لگتا ہے تو کانلی میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کی جب کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کی ساتھ اور جلدی سے میرے ون کی سبسکرائبر کروا دیں میرا چینل بہت زیادہ جو ہے نا پرانا ہے لیکن اس پہ میں نے پروپر ورک نہیں کیا چار سال پرانا چینل ہے لیکن اگر میں پروپر ورک کرتی تو میرا چینل جوہاں ٹھیک ہو جاتا تو میں نے سٹیل جیسے کہتے ہیں سٹیل ورک نہیں کیا چار سال پرانا چینل ہے اب میں آ کر اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کیا میری کافی ویڈیوز ہیں کافی ویڈیوز ہیں اس پہ میرے پتہ نہیں 300 پلس ویڈیوز آئی تنگ ہو گئی ہیں اور یہاں پر سارا ڈیکور ہوا ہوا تھا وابڈا ٹون ہم راکھ گئے تھے کیونکہ عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس وجہ سے جو وابڈا ٹون ہیں یہ سارا انہوں نے پہلے ہی ڈیکور کر لیا تھا بار ربی لیول کا جو مہینہ ہے آپ کو پتہ ہے میارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو ہے مہینہ ہے اور یہ بہت ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو آج ہے جی بار ربی لیول اور سب کو میری طرف سے جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو ٹھیک ہے اور آج بابا بھی گھر تھے ہم سب جو ہے گھر تھے اور بابا جو ہے کوکنگ کر رہے ہیں اللہ پاک میرے والدین کو اس مہینے کی صدقے میں اللہ تعالی میرے والدین کو صدقے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے سب کے والدین کا میرے والدین کا سایا ہمیشہ ہمارے سر پر کائمت آئے میں رکھے آمین اور اللہ پاک ہم سب کو مجھے آپ سب کو نصرے پر در حسد کرنے والے اسے محفوظ رکھیں آمین اور اگر ووئی سور کرتے ہوئے کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہیں جیسے میں نے پہلی ووئی سور کرتے ہوئے مسٹیک ہوئی کہ پاک ایٹی سی جو ابھی ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیجئے جبکہ بیٹ کومنٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو اگنور کر دیجئے کر دیجئے گا کیونکہ ہر انسان انسان ہے اور غلطی سب سے ہو جاتی ہے اور آج بارہ بھی لول ہے پھر آپ کو کہہ رہے سب کو میری طرف سے جشنے ایٹ ملنا دن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے بابا نے آج بنایا تھا بیف پلاو اس کے اندر کچھ ویجز بھی ایٹ کی تھی پاپا نے کہا تھا کہ اس ہی کہنا کہ اس کا نام ہے انوخہ پلاو ٹھیک ہے بابا نے اپنی طرف سے نام دیا تھا تو اس پلاو کو کیا کہتے ہیں میں آپ کو اس کا نام بتا دیتی یہ ہیں کہ اس پلاو کا نام ہے انوخہ پلاو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ویجز بھی ایٹ ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو میں بتا دوں گی اور مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کریں انسٹرگرام کی ویڈی میری سبا کی دنیا ہے ٹھیک ہے اور ٹکٹوک پر بھی فالو کریں میری ٹکٹوک کی ویڈی مانو بھی لی ہے ٹھیک ہے میں اپنی ڈسکرپشن پر مینشن کر دوں گی اپنی ٹکٹوک کی اور انسٹرگرام کی آئی ڈیس ٹھیک ہے اور آپ بتائیں آپ سب کیسے ہو تو آپ کا دین کیسا گزرا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دکھاوئی کے لیے ویڈیو ٹکٹوک بناتی ہیں تو میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے جیسے انسان جوب کرتا ہے جیسے آپ سب لوگ جوب کرتے ہیں تو آپ دکھاوئی کے لیے تھوڑی جوب کرتے ہیں اسی طرح میں نے ایزا جوب اس کو اپنی چینل کو لیا ہوا ہے تو میرا مقصد آپ کے ساتھ بھی لوگنگ یہی ہوتی ہے کہ دیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے سارا دن تو میں آپ کے ساتھ کھانے پینے کی ٹی سی ویڈیو شو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی دکھاوہ ہے اللہ معاف کرے کسی کی دلازاری میں نہیں کرتی ٹھیک ہے تو میں نے جاتی کسی کی میری وجہ سے کوئی دلازاری ہو تو یہ آپ چیز نہ کہا کریں کہ یہ دکھاوہ ہے ٹی سی یہ کوئی دکھاوہ نہیں ہوتا میرا کام ہے میری جوب ہے جیسے ہر انسان کی جوب ہوتی ہے کسی نے کسی چیز کے ریلیٹڈ اسی طرح گرد میں جو سارا دن کی میرے روٹین ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اللہ معاف کریں یہ کوئی دکھاوہ یا ایٹی سی نہیں ہے کسی کا میری وجہ سے اگر کبھی دل دکھا ہو تو میں آپ سے معذر کرتی ہوں میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کوئی چیز میں شو آف کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں کرتی کہ میں ویلوگن کرتی اس کا مطلب شو آف کرنا نہیں ہے ایسا جوب آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ کومنٹ نہ کیا کریں کہ یہ دکھاوا ہے تو اس کے اندر چنے بھی ایڈ کیے تھے یہ بیف کو پہلے ہی اکھنی ایڈ کی تھی اور یہ بھی جو ہے انوکھا پلاو اس لیے کیونکہ اس میں ویجیز بھی ہیں چنے بھی ہیں اور بیف بھی ہے اور کافی کچھ ایڈ کی ہے اس کے علاوہ بائی نے یہاں پر الفریڈو پاسٹا بنایا تھا بہت ہی مزے کا جو پاسٹا ہے وہ بنایا تھا اوپر چنکن کی سٹرپس ہیں الفریڈو پاسٹا جس کو بولتے ہیں یہ وہ بنایا تھا ساتھ جو ہے بائی نے جو ہے چکن کی سٹرپس بنائی تھی ٹھیک ہے تو آج بارہ بیل اول تھا تو اس لیے سارا کچھ جو ہے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی خالہ بھی آج ہمارے گھر آئی تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور آپ بھی بتانا کہ آپ نے آج کے دن کیسے سپینڈ کیا اللہ حافظ بائی بائی